بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وہ دل کے علم وہ تو کیا کمام چیز ہے وہ دل ہم ہمارا جو محنت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو دلوں تک لے جائے اور دل کے دنیا کو دیکھا ہے قرآن اور اس کے روشنی میں کہ کیا چیز ہے وہ دل تو ہم دل نہیں نہ دماغ جانے تو اس لئے دماغ پی آجیب ہو رہے ہیں دل بی آجیب ہو رہے ہیں دنیا کے چیزوں میں لگ لگ کے یہ دل بیرہ دیش میں جاری ہے کاش یہ دل اگر اللہ کے حکوم ہو جس طرح میں لگتے اس کے کچھ اور بات پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور بات پیدا کرتے ہیں اس کی خسپوہ اس کے راہات کمال کی چیز ہے تو ہم دل پر جانے کے لئے ہمارے پاس کیا راستہ ہے ہے کہ دل کے دل کے دل پر دل کے چاہتے ہیں مختلف خواہشات ہے جن میں گونی عادت ہے اور کھانے بھی نگلت ہے دنیا کے محبت ہے آئے شیشرت ہے گافلت ہے گھوسہ ہے گھوسہ ہے یہ سب چاہتے ہیں دل کے چاہتے ہیں جب تک آپ اس کو مجیادہ کرکے محرت کرکے اللہ سے مانگے جب تک آپ دل پر اندھا پہنچتے ہو تب تک وہ بات نہیں سکتے ہیں دل کے اندھ وہ ایک عجیب چیز ہے اسلامی قلب ہے اس کے بیران نے کہا نتیجہ آپ کے سامنے یہ دھیل و دماغ کی بیواریت ہے جو آپ سوچ دیکھے ہوگا کہ بنانے والا کے طرف نہیں ہے بنانے والا کے طرف دل نہیں ہے بنانے والا کے طرف دل نہیں ہے اب بھی گار بیٹا سکتے ہوگی اب ہم نماز کے جارے اسے بتائیں گے نماز کیسے پڑھے جائے دل تک پہنچنے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم نماز میں کھڑا ہو اپنا دل کے روک اللہ کے طرف کرو اور جو ہے دل دنیا کے چیزوں کے طرف نہ چلی جائے اس کے دھیان دکھو اس کے بعد جب آپ نماز شروع کر رہے ہو تو آپ جو ہے اپنا خامسہ خاص طور سے آنکھ اور کان کی وجہت کرتے ہو اب نماز پڑھا کیونکہ یہ ہوئی راستہ ہے سینسس کے جاریے سے شیطان حملہ کر پہ آپ کو بھٹک کر دے چل جائیں گے مثال کے طرح سے نماز پڑھ رہا ہے موبال کی گھنٹی ہوگا کوئی چیز ہم نے نظر آجائے بچ ہو رہی ہے آپ کے نگاہ وہاں چلے جائیں گا تو جس سے نماز پڑھا ہو جائیں گے دوسری چیز آپ دیکھو کہ آپ کے یاد دست سے کوئی بات نہیں ہونا چاہیے جب میں نماز پڑھ رہے ہو کوئی سورہ پڑھ رہ ہو تو یاد دست سے کوئی پچھر یہ کوئی خیال کوئی بات پڑھ لے جائیں کیونکہ انسان کو یاد دست یاد کرنے میں مزا آتا ہے جس کی یہ خوشیہ کے محل ہے تو وہ اس کو مزا آتا ہے اس لئے آپ طور سے لوگ یاد کرتے ہیں بھئی آپ کے یاد آ رہی ہے آپ کے بعد یاد کرتے ہیں آپ کے یاد کرتے ہیں تو شیطان بھی بھولے چلو آپ یہاں جاؤ یاد دیلا رہے ہیں اور یہاں نماز پڑھ لے شوچ پہ لگے ہیں اور نماز شکل کھڑا ہے یا بندے کہیں آ رہے ہیں یہ وہ راستہ جہاں سے شیطان دوست ہے تیسی بھی بات جب آپ نے سینسوس کو کنٹرل میں کر لے اپنا صرف خمسا کو اور اپنا یاد داس میمیری کو کنٹر کر لے کچھ نہ اپنے دوں میں یہاں سے تو پھر شیطان دل میں آ آیا یا تو وہ مختلی دل کے دنیا آنا ہے تو پتہ نہیں کیا کہ اس کنٹر ہے اور ان میں سے با آم طرف سے نم ملا بات جادہ اوٹھتے ہیں نماز لے وہ کوئی چیئی بھول گئے دنیا میں اس کو یاد دلا دے گا تو وہ دل میں جا کے مستقیل چیز کو اس ورسک راستے میں آپ کو نماز کنٹر کر پوشش کرے گا تو آپ نماز کے ٹائم میں ان بات کو دھیان دکھو یہ تین داستہ سے شیطان نہ ہو جائے مغل کے راستہ سے سینچس کے جاری ہے یا دس کے راستہ اور دل کے جار سے اس کے بعد آپ جو ہے جو نماز میں پڑے جارے اس کے مانے کے طرف اور اللہ کا توفیق دیا یہاں نماز یار دس سے مانے اٹھاؤ اور مانے کو یاد کرو جائے اللہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ انہوں نے پڑھا رہے میں اس کے کیا مانے مانے کی یاد کرو اور جائے ایک چی دھیان دکھو کہ ان حواجت کے وجہ سے راکاتیں لگیں گا عام طرح آپ بھی سوچ میں کھو جاتا ہے اور اتنی حواجت میں لگتے کہ راکاتیں بھول جاتے ہیں تو اگر آپ اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ شایطان کے راستے ہم نے بند کر دیا اب کہیں سے شایطان غز نہیں پہ کدھر سے بچے گا آپ نے سینسس کو بند کیا یاد دوس کو بند کیا دل کو بند دیا اور آپ اور آپ کے نماز اللہ کے کلام اللہ اور آپ تمام دورانے ہو جائے اور نماز میں سنت کے مطابق نماز پڑھ جائے تو یہ نماز پڑھیں گے اور آپ نے تارابی سنت کے دکے باتا ابھی کور پڑھ جان میں چل رہی ہے ابھی تارابی چل گئے آپ لوگ آپ تارابی میں کھڑا ہے ہم سب پڑھے ہارے انسان پیچھے تارابی سنتے ہیں نہیں وہاں بھی یہ چیز لگاؤ مطلب تارابی سنتے کے ٹائم تلتو قرآن تو دل کے لئے آئی ہے بلکل آپ کے دل کے ساتھ قرآن اکتما چاہے بس ایک ایک کوہم کی حیات آپ کے دلوں پر اثر کر رہا ہے ایک ایک بات اثر کر رہا ہے دل پر پھر شیطان آ رہے گا ہوا پھر یہ عددس سے بھاگ اٹھائے گا یا عددس سے بھچے اٹھائے گا یا محل کو پر ہمرا کرے گا یا دلوں پر کوئی بات نہیں کہائے گا وہ خاص طور پر نگاہ دیکھئے اس نسان اسلام میں دو چیز کی بڑی ہے ایک تو نیت کی اور ایک نگاہ کے جو اہم چیز ہے یہ نیت کی ہے نیت کے وجہ سے چیز اُلٹ جاتی ہے قدرت خلاف ہو جاتا ہے اس نیت ٹھک کیا جائے اور ایک فوکس کی خواجت کیا جائے جس چیز میں فوکس لگے گا تو اُس چکچکے گا جب آپ قرآن پر فوکس ہوں گے تو آپ کے دل فوکس دلوں میں ہوتی ہے آپ کے دل قرآن پر لگے گا اور جو چپکے گا قرآن کے بات آپ کو پراسط کر گا انشاءاللہ دیکھیں گے اتنی مزہ آئے گا کہ پس اگر نیت کا ہی گئی تو یا کہنا دل بھی بھر بھر گا لے گا یہ بات سے بات پچاس بات ہوگی اگر نماز میں آپ کے نگاہ جو ہے گاڑی پر گیا تو گاڑی کے مطلق پچاس بات دل میں ایسا ایسا بھائی پیشن ہونے گئے گا پھر آپ قرآن سے ہٹ جائیں گے اور گاڑی کے شورت میں لگ جائیں گے اس لئے نماز کے ٹائم میں قرآن کو دلوں میں گا قرآن کے اندر سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے کلام ہے بڑی اہم چیز ہے آپ ایک بات سوچو اسی قرآن اسی نماز کو لکے اسی جکر کو لکے اب وددین کی مہمت اور قربانے لکے بڑے بڑے اللہ اللہ کیسے بنے وہی نماز وہی قرآن وہی جکر ہمارے ہم کیسے بنے نماز براہی سے اتکار ہوگا ہے کام کو خود نہ باتے اندر میرے پرد کیسے بھی گا میرا پورا مہمت ہے اللہ کرے آپ سب دلوں کے اندر پہنچو دلوں میں چاہو دل کی دنیا کو دیکھو ہی آپ کیا کیا ہوتا ہے لیکن اس طرح کا دیکھنا سلسل بہت بھاری چیز ہے سلسل لے چلنا نتل دماغ میں بوجھنا چاہے ہمارے لئے دل دماغ کو جاننے والے کے لئے جرور ہی ہے اس طرح مہمت کرو دل دماغ میں بوجھنا چاہے بوجھ چلو گے کچھ نہیں ہوگا ایک آدمی دھک کے چور ہوگا اور کچھ کرا نہیں چاہے اور بھی وہ آگر بوجھ رہنے گا تو وہ کیا ہوگا وہ جگر اور ٹینشن مانا ہے اس کے لئے آرام کرو رہا پہنچا دل کی بیماری کے دو سفا ہے ایک سفا دل رہا پہنچا دل رہا پہنچا اور دل اتیدال میں رہا ہے دل کو پریشان کرو گے کچھ بھی نہیں کمول کرے گا دل کو رہا پہنچا دل کو شکون پہنچا دل کو شکون پہنچا جگر تلاوت کے ذریعے سے دل رہا ہوگی دل میں شکون ہوگا تو دل اچھا سے دل کے لئے عبادت کے لئے استعمال ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا 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 ژیو ژیلrukt موسیقا موسیقا موسیقی